اسلام علیکم ویوز میں ایک پہاڑ کی طرف جا رہا ہوں جو بڑا خطرناک اور نائی تھی پرانا ہزار سال پرانا غار ہے اور میں اس میں آپ کو ایک حجدہ بتا رہا ہوں جو بلکل پتھر بن گیا ہے واللہ علم کہ یہ اتنا بڑا حجدہ کس طرح یہاں آیا اور یہ اس کی کیا ماجرہ ہے اس کی سٹوری کیا ہے کہ یہ پتھر کیسے بن گیا میں بھی اس کو دیکھ کے بڑا حران رہ گیا ہوں یہ دیکھیں ویوز میں ابھی اس گار کے بلکل پاس پہنچ رہا ہوں لیکن میجے ڈر بھی لگ رہا ہے بہت ہی خطرناک اور پرانا پہاڑ ہے یہ دیکھیں اس کے اندر گار ہیں بہت بڑے بڑے گار ہیں لیکن اس گار کے باہر ایک سامپ عجدہ جو ہے وہ بلکل پتھر بننا ہوئے ہے میں آپ کو دکھاؤں گا ویوز مجھے امید ہے کہ آپ یہ پہلی دفعہ اس طرح کا جو ہے آپ کو نظر آیا ہوگا عجدہ جو اسے پہلے کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ویوز یہ دیکھنے کے بعد آپ واقعی مانیں گے کہ یہ جو عجدہ ہے اس کی بقیدہ پوری کی پوری آنکھیں تصویر ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ عجدہ یہ اس کا پیٹ ہے اور یہ اس کا چہرہ ہے یہ یہ پتھر بنا ہوئے ہیں ناظرین یہ نیچے تک بہت بڑا ہے آپ پیچھے سے غار میں جا رہا ہے بہت بڑا غار ہے یہاں پہ اور یہ عجدہ جو ہے یہ پھیلا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بہت ہی خطرناک قسم کا اس کا چہرہ ہے اس کی موچھیں ہیں اور پھر یہ بلکل پتھر بنا ہوئے ہیں ابھی میں اس کو آت پی لگاؤں گا یہ دیکھیں یہ اس کی آنکھیں ہیں یہ اس کا چہرہ ہے یہ پتھر بنا ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ پورے کا پورا پتھر بنا ہوئے ہیں نیچے تک پیچھے بہت بڑا غار ہے جس میں جو اس کا باقی پورا سسٹم ہے وہ میں اندر نہیں جا سکتا لیکن یہ دیکھیں اس کا چہرہ دیکھیں اور اس کے بقیدہ اس کی جو ہے زبان بھی ہے جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس نے پتھر بنی ہوئے ہیں سارا کچھ پتھر بنا ہوئے ہیں خوف آتا ہے ڈھر لگتی ہے اس کو دیکھ کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی زبان بھی نکلی ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی زبان جو ہے نظر آ رہی ہوگی یہ بہت بڑی اجداد تھا کسی دور میں یہاں پہ قدرت نے اس کو پتھر بنا دیا ہے یہ دیکھیں اس کی زبان نکلی ہوئی ہے یہ تین نوکوں والی اور یہ اس کی آنکھیں ہیں جیسے جیسے میں دور اٹوں گا آپ اس کا پورا نقشہ نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ اس طرح کا منظر بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے ناظرین میں اس جنگل سے گزر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی اس کا نظارہ کروا دوں یہ خدا کی شان ہے ریالٹی ہے دیکھیں بلکل ریال ہے یہ دیکھیں یہ پہاڑ جڑے ہوئے ہیں جن میں غار ہے اور غار کے ساتھ یہ پہاڑ کے ساتھ چپکا ہوا ہے اور خدا تالہ نے اس پہاڑ کو بھی بڑا حسن دیا ہوا ہے دیکھیں اس میں یہ آزاروں سال پرانا پہاڑ ہے اور یہ جو اجدہ ہے یہ دیکھ رہے ہوں گے بلکل اس کی آنکھیں اس کا پیٹ اس کے بلکل کانوں والا اجدہ ہے یہ اس کے کان بھی نظر آ رہے ہیں تو نظرین میں ابھی اس کا منظر اس لیے آپ کو دکھا رہا تھا کہ خدا کی شان ہے دیکھیں چاہے تو وہ زندہ چیزوں کو پتھر بنا دے اور پھر پتھر لوگوں کے لیے نشانیاں چھوڑ دے کہ جسے چاہے وہ زندہ کر دے اور جسے چاہے وہ پتھر بنا دے مردہ کر دے یہ مالک کی شان ہے تو میں آگے کی طرف جا رہا ہوں ایک بہت ہی پیارا چشمہ بھی ہے یہاں پہ آپ کو وہ بھی دکھا رہا ہوں یہ ایک بہت اونچا پاڑ ہے یہ دیکھیں وہاں سے میں چلا ہوں نیچے سے اور چلتے چلتے یہاں پہنچا ہوں اب میں آگے کی طرف جا رہا ہوں یہاں کے راستے دشوار گزار چھوٹے پٹیوں کی صورت میں جا رہے ہوتے ہیں اور نظرین میں ابھی پہنچنے والا ہوں اب بلکل اس آزاروں سال پر آنے چشمے کی طرف جا رہا ہوں جو نائیتی خوبصورت اور نائیتی میٹھا چشمہ اس کو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے ان لوگوں کو یہ دیکھیں یہ پانی پہنچ چکا ہے میں پانی کے پاس پہنچنے والا ہوں اس جنگل میں سبز بوٹی اور ترہ ترہ کے درخت ہیں جو مجھے نظر آ رہے ہیں یہ پرانی لکرییں کٹی پڑی ہیں اور یہ دیکھیں ابھی میں پہنچنے والا ہوں اس چشمے کی طرف جو بہت ہی پیارا اور میٹھا چشمہ ہیں یہ اس کا آؤٹ لکھ ہے جو باہر پانی ضائع ہو رہا ہے ابھی میں چشمے کی پاس پہنچ رہا ہوں انشاءاللہ یہ دیکھیں ابھی ایک اور گھار ہے یہاں پہ یہ دیکھیں بڑے بڑے گھار بھی ہیں لیکن وہ چشمہ آپ دیکھیں کہ تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی انشاءاللہ یہ دیکھیں بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی دل کش منظر ہے یہاں کا ماشاءاللہ یہ چشمے کے آگے طلاب ہے اور یہ چشمے کا پانی دیکھ رہے ہوں گے یہاں ٹینکی بنائی گی ہے لوگ اپنے گھروں کو لے کے جاتے ہیں مشین جو ہے وارٹر پامپ کے ذریعے یہ دیکھیں یہاں سے لوگ گھروں کو لے کے جاتے ہیں یہ پانی یہ بجلی کی پاور موٹر ہے اور یہ وہ چشمہ ہے جو ہمیشہ ترو تازہ اور ہر دم ہرہ بھرہ ہے یہ دیکھ رہوں گے کہ پرانے زمانے کے پتھروں سے اس طلاب کو بنایا گیا ہے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور اس کے پرانے ہونے کی یہی نشانی ہے کہ یہ دیکھیں اس کے اندر ایک جلی ہے جو